خبریں ہیں بے ہوش ہو گئے کومہ میں چلے گئے ڈیڑھ مہینے پہلے اترادھگاری بنا دیا آکر سچ کیا ہے ایران میں اس پولٹیکل چینج کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ بتانے جا رہے ہیں میڈل اسٹ میں تناو کے بیج خبریں ایران سے آئی جہاں ایک بڑے پولٹیکل بدلاف کے مہانے پر کھڑا ہے ایران انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے خبریں ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنی نے اپنا اترادھگاری چونہ ہے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنی نے اپنے دوسرے نمبر کے بیٹے موجتپا خامنی کو اپنا اترادھگاری چونہ ہے اور ان کے اس فیصلے کو قریب ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے 26 ستمبر کو ایک سیکریٹ میٹنگ میں خامنی کی طرف سے فیصلہ لیا گیا تھا اس میٹنگ کو کرنے کی سب سے ایک خاص وجہ 85 سال کے خامنی کی بگڑتی طبیعت کو بتایا گیا یعنی ایک بڑے راجنیتک بدلاو کے سنکیت مل رہے ہیں صاف ہو رہا ہے خامنی اب ایران کے سپریم لیڈر کے طور پر نہیں رہ سکتے ہیں کارن ان کی بڑتی عمر میں سواست دکتیں ہیں ایران کو اس کا نیا سپریم لیڈر ملنے والا ہے حالانکہ اب تک آدھیکاری طور پر ایران کچھ بھی کہنے سے بچتا آیا ہے ایران کے سپریم لیڈر کے چناؤ کی پرکریہ انہی دیشوں کی تلنا سے بلکل الگ ہوتی ہے کیسے بتاتے ہیں آپ کو ایران میں سپریم لیڈر کا چناؤ اسمبلی آف ایکسپرٹس کرتے ہیں سپریم لیڈر کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے دو تیہائی ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے اسمبلی آف ایکسپرٹس میں 86 مولویوں کا ایک گروپ ہوتا ہے ایک بار چناؤ ہو جانے کے بعد اگلا چناؤ آٹھ سال بعد ہوتا ہے خامنہی نے اپنے دوسرے نمبر کے بیٹے کو سپریم لیڈر کی کمان سوپی اس کے پیچھے کی وجہ کے طور پر موجتبہ خامنہی کا بڑھتا پرباہ ہوئے موجتبہ پبلک میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں لیکن ایران میں ہو رہی ویروت پردرشنوں کو دبانے کے لیے یہ جانے جاتے ہیں آیات اللہ خامنہی کا اسلامی کرانٹی میں بہت اہم رول مالا جاتا ہے انہوں نے 1989 میں خمینی کے ندھن کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر کا پت سنبھالا 35 سال کے ان کے کاریکال نے انہیں میڈل اس میں سب سے لمبے سمیں تک سیوہ کرنے والا راشترہ دھکش بنا دیا ایرانی کرانٹی کے بعد جون 1981 میں ان کی حتیہ کرنے کی کوشش بھی ہو چکی ہے اسی شنیوار کو سوشل میڈیا میں جانکاری آئے کہ سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنہی کومہ میں چلے گئے یہ بات کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے یہ تو ایران کی آپچارک اعلان کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن پچھلے ڈیڑھ مہینے میں جو خبریں ایران سے آئی اس سے صاف ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ضرور کچھ بڑی گڑھ بڑھ ہے خامنہی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اسرائیل ایران کے بیچ چل رہے تناؤ کے بیچ ایران کی یہ خبر بہت چونکانے والی ہے خامنہی کے بیٹے کے لیے اس وقت یہ چنوٹی بھی ہوگی کیونکہ میڈل اسٹ میں استیتی وار کی ہے اسرائیل نے لیبنان کی رازدانی بیرت پر حملہ کر کے ہجباللہ کے پروکتہ کو مار گرایا ہے لیبنان کی طرف سے ہی پوشتی کی گئی ہے کہ اسرائیلی حملے میں کم سے کم چھے لوگوں کی جان چلی گئی ہے جس میں ہجباللہ کا پروکتہ بھی شامل ہے ہجباللہ کے ادھکتر ٹھکانے دکشنی بیرت میں موجود ہیں اس لئے اسرائیل اسی علاقے کو ٹارگیٹ کر رہا ہے حالانکہ پہلی بار ہے جب اسرائیل نے سینٹرل بیرت کو بھی نشانہ بنایا ہے میڈل اسٹ میں چل رہے تناؤ کی ایک ایک خبر ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ دیکھتے رہیے جن سٹا